مووی اصل میں ایک کلٹ کے بارے میں ہے اور یہ کوئی عام کلٹ نہیں تھا کیونکہ اس کلٹ میں رہنے والے لوگ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے بلکہ وہ دور دراز پہاڑوں اور جنگلوں میں بستے تھے اس کلٹ میں موسٹلی عورتیں ہی تھیں اور صرف ایک مرد تھا اس کا نام شیپرڈ تھا شیپرڈ اصل میں اس کلٹ کا لیڈر تھا وہ ساری عورتوں کو گائٹ کرتا تھا اور سب اسے فالو بھی کرتی تھی یہ کلٹ دو پارس میں ڈیوائڈ تھا جن میں ایک گروپ وائیس کا اور دوسرا ان کی بیٹیوں کا وائیس کی ڈریس کا کلر پینک اور ڈاٹرز کے کلوت کا کلر بلو ہوتا اور یہ ساری شیپرڈ ہی کی وائیس اور بیٹیاں تھی اور وہ شیپرڈ کو ہی اپنا گوڑ سمجھتی تھی اور انہیں یہ لگتا تھا کہ شیپرڈ نے ہی انہی زندگی دی ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ساری عورتیں شیپرڈ کو الگ الگ بری حالتوں میں ملی تھی means ان کی لائف زیادہ اچھی نہیں تھی اور شیپرڈ نے ہی انہیں زندگی جینے کا ایک نیا راستہ دکھایا ایک ایسی لائف جو پیسفل ہو اور وہ سب اس زندگی میں اتنی مگن ہو گئی کہ وہ شیپرڈ کو ہی اپنا گوڑ سمجھنے لگے وہ شیپرڈ کی ہر بات مانتے اگر دوسری لفظوں میں کہا جائے تو شیپرڈ کے حلام بن چکے تھے ان سب کے جینے کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا اور دنیا کے لوگوں سے تو وہ بلکل ہی ڈسکونیکٹ ہو چکے یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو جاتا تو اس کو ہسپیٹر لے کر نہیں جایا جاتا اور اس کلٹ کے کچھ رول بھی تھے جو خود شیپرڈ نے ہی بنائی تھے اور ان سب رولز کو سٹرکلی فالو بھی کیا جاتا کیونکہ اس کلٹ میں زیادہ عورتیں بھی تھی تو پیریڈز ہونا ایک نارمل بات تھی اور جب کسی فی میل کو ایسا ہوتا تھا تب اسے ان دنوں کلٹ سے الگ رکھا جاتا کیونکہ وہ لوگ مانتے تھے کہ ان دنوں میں وہ عورت ایمپیور ہو جاتی ہے چاہے کوئی بھی بات ہوتی وہ شیپرڈ کے علاوہ کسی اور کو سنانا الاؤڈ نہیں تھا یہاں تک کہ سارے باتیں سارے مسائل شیپرڈ کے کنٹرول ہی میں تھے یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت سوتے وقت ہر وقت شیپرڈ کو ہی یاد کیا جاتا جیسے کہ کوئی انسان پریئر کر رہا ہے اور یہی نہیں ایمپیورٹ بیٹی تھی جسے وہ سب سے زیادہ لائک کرتا تھا اس کا نام سیلا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ سیلا بلکل پیور ہے اور وہ بھی باقیوں سے الگ ہی تھی اور اس کی ماں کے ڈیت تب ہوئی تھی جب اس کی مدر نے اسے پیدا کیا تھا سیلا اس سے ہمیشہ اپنی مدر کی بارے میں پوچھتی تھی لیکن شیپرڈ نے کبھی بھی اسے کلیرلی آنسر نہیں کیا بس وہ یہی کہتا تھا کہ تمہاری وہاں ماں بہت ہی خوبصورت تھی اور تم بھی بلکل اسی جیسی ہی ہو اس کلٹ میں دو اور عورتیں ایسے تھیں جنہیں باقی کلٹ سے الگ رکھا جاتا تھا جو ان لوگوں سے تھوڑی دوری ایک کیبن میں رہتی تھی اس کے پیچھے ریزن یہ تھا ان میں ایک عورت جو کافی بیمار تھی اور شیپرڈ اسے کرسٹ کہتا تھا اور دوسری عورت اس کا نام سیرا تھا شیپرڈ کو لگتا تھا کہ وہ اب ایمپیور ہو چکی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس نے شیپرڈ کی کچھ باتوں کو ماننے سے انکار کیا تھا وہ لوگ اسے کھانا تو دیتے تھے لیکن اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے سب اس سے نفرت کرتے تھے ایون کے کچھ سیلا بھی یہی سوچتے تھے کہ وہ ایک ایمپیور عورت ہے اگلے دن سیلا جب بھیڑوں کو چرانے لے کر جاتی ہے تب وہ فرس ٹائم پیریڈز کو اس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کی کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک بھیڑ کو بھی مار دیتی لیکن وہ اپنے اس ایشو کو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتی اور بھیڑ کے بارے میں وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ سو گیا تھا اور کچھ ڈاگز نے اسے مار دیا لیکن شیپرڈ اسے کچھ نہیں کہتا اور ماف کر دیتا ہے اگلے دن پولیس وہاں پر آتی ہے پولیس شیپرڈ کو وارن کرتی ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ وہ سب کو اریسٹ کر لیں گے اس بات کو لے کر شیپرڈ کافی اپسیٹ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ساری وائفز اور بیٹیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس دنیا کے لوگ انہیں اس جگہ پر جینی نہیں دیں گے انہیں ہی جگہ چھوڑ کر جانی ہوگی اور جیسے ہم اس جگہ پر آئے تھے اسی طرح ہم کسی اور جگہ پر جا کر بس جاتے ہیں سیلا کے علاوہ باقی سب خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ کسی نئی جگہ پر جائیں گے اور اگلے ہی دن وہ لوگ اپنا سارا سامان لے کر کسی نئی جگہ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں رات کو وہ لوگ آرام کرتے تھے اور دن میں جرنے جب سے سیلا کو پیریڈز کا ایشو ہوا تھا اس کو ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے تھے خاص طور پر شیپرڈ کے بارے اسے لگتا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا تھا اپنے اس سفر کے دوران انہیں کسی جگہ پر ایک پرانا خالی گھر بھی مل جاتا ہے کیونکہ وہ سردی کا موسم تھا اور بغیر شیلٹر کی رہنا تو بہت مشکل تھا اور اتنی سردی ہونے کی بابا جود بھی شیپرڈ وہاں رہنے سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کا گھر ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے الگ ہیں ہمیں ان جیسا نہیں بننا اور وہیں پر وہ رات کو ٹینٹ لگا کر رات گزارتے ہیں اور پھر سیلا کی بہنوں میں ایک کو اس کی پیرڈز کے بارے میں پتا چل جاتا ہے یہ بات وہ سب کو بتا دیتی ہے اور شیپرڈ کے کہنے پر ہی کچھ دنوں کے لیے سیلا کو اس انپیور سیرا کے ساتھ رکھا گیا اس دوران سیرا سیلا کو کافی کچھ بتاتی ہے خاص طور پر اس کی مدر اور شیپرڈ کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ جب سیلا پیدا ہوئی تب اس کی ماں بہت بیمار تھی اسے انفیکشن ہو گیا تھا اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی لیکن شیپرڈ کی وجہ سے اسے ہاسپیٹل نہیں لے جایا گیا اور فائنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی تب سیلا اسے پوچھتی ہے کہ آپ ابھی تک یہاں پر کیوں ہیں یہ سب کو چھوڑ کر چلی کیوں نہیں گئی جس پر وہ کہتی ہے کہ اب میں اس زندگی کی آدھی ہو چکی ہوں اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں لیکن اصل میں اس کی دل میں شیپرڈ کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ شیپرڈ کی ریالٹی اور اس کلٹ کے بارے میں سارا کچھ جانتی تھی تب ہی اسے سب سے الگ رکھا گیا تھا تاکہ وہ باقی عورتوں کو نہ بھڑکا سکے اور اب تو سیلا کو بھی یہ سب کچھ عجیب لگنا شروع ہو گیا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ شیپرڈ سے نفرت کرنے لگ گئی لیکن اپنی وہ یہ فیلنگز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر دی تھی کیونکہ باقی تو اسے گوڑ سمجھتی تھی کافی دن تک وہ لوگ اپنی سفر پر چلتے رہتے ہیں اور شیپرڈ انہیں کہتا ہے کہ وہ انہیں ہیون میں لے کر جائے گا اور وہاں انہیں ایک ایٹرنل لائف دے گا ان عورتوں میں ایک عورت جس کا نام ایڈریل تھا اور تب وہ پرگنٹ تھی اور سفر پر چلتے ہوئے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اب اس کی ڈلیوری کا ٹائم آ چکا ہے وہ بہت روتی ہے بہت چلاتی ہے لیکن نہ تو وہ صحیح جگہ تھی اور نہ صحیح ٹائم لیکن یہ اس کی کنٹرول میں بھی نہیں تھا باقی عورتیں اس کی ہیلپ کرتی ہیں لیکن برت دے کر خود اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بات کو لے کر باقی سب تو کافی دکھی ہوتے ہیں لیکن شیپرڈ کو اس کا ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ لوگ وہی پر اس کی ڈیٹ باڈی کو جلا دیتے ہیں تب سیلا آگے آتی ہے اور اس سب کے لیے وہ شیپرڈ کو بلیم کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو اور اس کے بعد بھی وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں لیکن سیرا اب اس کلٹ کا پارٹ نہیں ہوتی وہ انہیں چھوڑ چکی ہوتی ہے کیونکہ ایڈریل نے اس بچے کو پیدا کیا تھا وہ ایک لڑکا تھا اور شیپرڈ کا اصول تھا کہ کلٹ میں صرف ایک ہی مرد ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس بچے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور سیرا وہیں پر اس بچے کے لیے رک جاتی ہے لیکن وہ سیلا کو سمجھاتی ہے کہ تم ایک سٹرونگ لڑکی ہو اور تم نے اپنی بہنوں کو بھی سمجھانا ہے شیپرڈ ان سب کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سب تھک چکے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے شیپرڈ خود ہی راستہ بھٹک گیا ہو اور تب شیپرڈ کی بیٹیوں میں سے ایک جس کا نام تمار تھا وہ صرف یہ کہتی ہے کہ ہمیں شاید الگ راستے پر جانا تھا جس پر شیپرڈ کافی بھڑک جاتا ہے اور وہ اسے ڈانٹا ہے کہ اب کہ تم مجھے سکھاؤ گے کہ کیسے لیٹ کرتے ہیں اور شیپرڈ سب کے سامنے ہی اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے وہ کافی روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا وہ اسے کافی بری طرح گسیڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مت سکھاؤ کہ کیسے لیٹ کرنا اور ایک بار پھر سے وہ چلنے لگتے ہیں اور ساری عورتیں شیپرڈ کو ہی فالو کرتی ہیں کافی لینوں سفر کرنے کے بعد فائنلی وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں وہ کافی بڑا اور بہت ہی خوبصورت لینڈ تھا اور شیپرڈ ان سے کہتا ہے کہ میں دنیا میں ہی تمہیں ہیون دے رہا ہوں اور آج سے ہم اس جگہ پر ہی رہیں گے اور اس بات سے سب لوگ کافی خوش تھے لیک پر پہنچتے ہی وہ اپنی سب بیٹیوں کو بات دے کر ایمپیور کر دیتا ہے اور اس نے اپنی ساری وائف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ایک ایٹرنل لائف دے گا لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس قسم کی ایٹرنل لائف ہوگی اسی رات شیپرڈ سیلا کو اپنے ٹینٹ میں بلاتا ہے صبح جب اس کی بیٹیاں نید سے جاگتی ہیں تب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سب کی ماں مسنگ ہیں اور اس سیچویشن سے وہ سارے ڈر جاتی ہیں اور شیپرڈ کے پاس جاتی ہیں جو لے کے پاس بیٹا ہوا تھا اور وہاں پر ان کی ماں کے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے وہ سب کافی روتی ہیں اور شیپرڈ سے پوچھتی ہیں کہ ہماری ماں کہاں گئی ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو ایٹرنل لائف دے چکا ہوں اور ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ اب تمہیں ہی اپنی ماں کی جگہ لینے ہوگی تم سب ہی میری بیویاں بنوگی اور میری خدمت بھی کرو اور وہ سیلا کو کہتا ہے کہ تم میری فیوریٹ بیوی بنوگی اور سب کو لیٹ کرو اور میرا فل فوکس تم پر ہی ہوگا جس پر سیلا آگے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بیوی نہیں بننا اور نہ ہی مجھے تمہارا گریس جائیں جس پر شپٹ کو کافی غصہ آتا اور وہ سیلا کو سلاپ کر دیتا ہے سیلا کو بھی کافی غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے شپٹ کو بھی سلاپ کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں پولیس وڑے دکھایا جاتے ہیں جنہیں لیک پر بہت ساری عورتوں کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں اور جنگل میں شپٹ کی ڈیڈ باڈی بھی ملتی ہے جسے کسی نے بہت بری طرح مارا ہو اور ظاہر ہے اسے کسی اور نے تو نہیں مارا ہوگا اسے اس کی بیٹیوں نے ہی مارا تھا اور اب وہ سب بہنیں اپنی مرضی سے زندگی جی رہے تھے اس مووی کا بڑا فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک ظالم مرک تھا جس کا مقصد عورتوں کو عبیوز کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا وہ اتنا برا تھا کہ اس کا انجام بھی برا ہی ہوا آخر وہ ان کی ہاتھوں ہی مارا گیا اور اس کی ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے